دیش میں کرونا سے ہونے والی موت کی وجہ سے اب کئی طرح کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے جا ایک طرف شبوں کو جلانے کے لیے لکڑیاں کم پڑھ رہی ہے تو کہیں شبوں کو دفنانے کے لیے اور مشکلیں آ رہی ہیں دلی کے سب سے بڑے قبرستان جدید اہل قبرستان اسلام میں بھی یہی عالم دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں شبوں کو دفنانے کے لیے زمین ملنے مشکل ہو گئی ہے قبرستان کی دیکھرے کرنے والوں کے مطابق پچھلے دس دنوں میں کرونا سے ہونے والی موتوں کا آقڑا تیزی سے بڑھا ہے اور اسی وجہ سے اب شبوں کو دفنانے کے لیے زمین کی کمی پڑھ گئی ہے حالات یہ ہیں کہ قبرستان میں فیلحال اب دو سو شبوں کو دفنانے کے لیے ہی زمین بچی ہے دیش میں کرونا کی جو قدرتی آفت ہے یہ قابو سے وہ آہر ہوتی جا رہی ہے تو دلی میں حالات بس سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اس وقت میں دہلی کے جدید قبرستان اہل اسلام میں موجود ہوں آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو آپ کو نظارہ نظر آئے گا یہ تمام کی تمام قبرے ان کرونا کے شکار لوگوں کی ہیں جو دہلی میں علاج کرانے آیا یا دہلی میں وہ کرونا کا شکار ہوئے یہ تمام قبرے ہیں پورے ملک سے الگ الگ جگہوں سے ہیں اتر پردیش سے کافی لوگ ہیں تو یہ تمام قبرے ان تمام لوگوں کی ہیں اگر ہم دیکھیں تو لگاتار جو کرونا کا انفیکشن ہے وہ دہلی میں اس کے آداد و شمار ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں دیڈ بوڈی لانے کا کرونا وائرس کے جو شکار لوگ ہیں ان کی دیڈ بوڈی لانے کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے دہلی میں کرونا انفیکشن بڑھا ہے تو مارچ میں جہاں معاملے کم ہو رہے تھے تو اب جو نیا ویرینٹ آیا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور یہی وجہ ہے کہ معاملے بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور یہ کافی بڑا ایریا ہے اور اب دیکھیں تو کتنی قبروں کی جگہ یہاں اور بچی ہے ایسا ہے تقریباً یہ تکڑا تو کافی بڑا ہے مارا بات یہ دو ستی نیکل کا تکڑا ہے لیکن جو جگہ ہے وہ کافی حد پر تمہارے پاس ختم ہو چکے تھے اس طرف کو دو قبر کی جگہ نو سو قبر کی جگہ مارا بات بچی تھی لیکن ہم نے اپنی کمیٹی سے بات کر کے مہاراشت میں روزانہ پچاس ہزار سے زیادہ کرونا کے کیس سامنے آ رہے ہیں اور اس کے بعد لوگ نیوموں کا پالن کرتے بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں سرکار کے سختی اور نیوموں کے پالن کی اپیل کا لوگوں پر کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا مہاراشت کے تین الگ الگ شہروں کے تصویر آپ یہ دیکھ رہے ہیں سولاپور بھیونڈی اور ممبئی کے دادر کی یہ تصویر ہے جہاں سبزی منڈی میں لوگوں کی بھیڑ ایسے لگی ہے مانو کہ یہاں کوئی ملہ لگا ہے اور یہ عالم تب ہے جب مہاراشتر میں پورونا کرفیو لگایا کیا ہے اور آج اس کا پہلا دن ہے اس کے باوجود بازار میں بھیڑ امڑے ہوئی ہے لوگ بے فکر لاپروہی سے بازار میں گھومتے نظار آ رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ تو لوگ مانو بھول سے گئے ہیں ازوران کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اور ٹھیک طریقے سے ماسک بھی نہیں لگایا ہے بازار میں امڑی بھیڑ پورونا نیموں کی دھجیاں اڑاتی دکھائی دے رہی ہے